بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم تو بلو پین کچن کوکنگ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل لہسن کو چھیلنا ہے اور اگر لہسن دیسی ہو تو اور بھی مشکل ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لہسن کو چھیلنے پیسٹ بنانے اور محفوظ کرنے کے ایسے طریقے شیئر کروں گی جس کو فالو کرتے ہوئے آپ دیروں دیر لہسن کو منٹوں میں چھیل کر بڑی عید پر اپنے کام کو آسان بنا سکیں گے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے دو طرح کے دیسی لہسن لے لیے ہیں ایک تو جو میرے ہاتھ میں ہے یہ مارکیٹ میں بڑی آسانی سے آویلیبل ہوتا ہے اس لہسن کو بھی اگر ہم زیادہ دینوں تو کیسے ہی رہنے دیں تو یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اندر سے اس کی جو کلیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں اور یہ ضائع ہو جاتا ہے اور جو لہسن میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے ہیں یہ لہسن جب اس کی فصل آتی ہے تو اس کا جو گرین پارٹ ہوتا ہے اس کے سمیت ہی اس کو یہاں پہ ایسے باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے اس کے ڈنٹل جو ہیں وہ اتارے نہیں جاتے تو یہ لہسن جو ہے وہ زیادہ عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے سیو رہ سکتا ہے یہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ کو سال بھر کے لئے لہسن سٹور کرنا ہے تو آپ نے یہ والا لہسن لینا ہے ٹھیک ہے اس کے برقس اگر آپ دوسرے والا لہسن لیں گے تو وہ ہمیں پھر چھیل کے رکھنا پڑے گا فریج کے اندر اس طرح ہم اس کو زیادہ عرصے تک نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ بہت ہی جلدی قراب ہو جاتا ہے یہ تو ہوگی دیسی لہسن کو لے کے تھوڑی سی انفرمیشن تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں لہسن کی کلیوں کو الہدہ کرنا ہے تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ لہسن کے بنچ کو کاؤنٹر پہ رکھیں اور ہاتھ سے ہاتھ کی ہتیلی سے ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ دیکھیں سارے لہسن کی کلیوں جو ہیں وہ الہدہ الہدہ ہو جائیں گی اور اس کی جڑیں اور ڈنٹھل جو ہیں وہ الہدہ ہو جائیں گے تو یہ لہسن کو کھولنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقوں کو فالو کرتے ہوئے آپ بہت ہی جلدی بہت سارا لہسن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ الہدہ الہدہ کر سکتے ہیں تو میں جلدی جلدی سارے لہسن کی کلیوں کو الہدہ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سارے لہسن کی کلیوں کو میں نے الہدہ کر کے ایک بڑے برتن میں شفٹ کر دیا ہے تو اس کے ڈنٹل اور جڑے جو ہیں وہ الہدہ کر لی ہیں تو اب ہم نے لہسن کو صاف کرنا ہے جو اس کے اندر چھلکے اس کے مکس ہوئے میں ہیں اس کو ہم پرات میں ڈال کے ایسے ہلکے سے جھٹکیں گے تو اس کے چھلکے جو ہیں وہ الہدہ ہو جائیں گے اور اس کے اندر دھول مٹی جو ہوگی وہ بھی الہدہ ہو جائے گی تو اسے آسانی سے ہم نکال سکیں گے تو ایسے کرتے ہوئے ہم نے یہ سارے لہسن کی کلیوں کو اچھے سے صاف کر لینا ہے لہسن کو چھیلنے کی دو آسان طریقے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا بہت محبت اور بہت پیار دیا تو اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے سارے لہسن کو اچھے سے صاف کر لیا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا لہسن میں نے الہدہ کر لیا ہے اسے ہم دوسرے طریقے سے صاف کریں گے اور یہ جو باقی پچھوہ لہسن ہے اس کے لیے ہم ایک تھیلہ لیں گے اور سارے لہسن کو تھیلے کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ میں تین سے چار چمچ جو ہے ہم گندم کا آٹا ڈالیں گے اور دو چمچ اس کے اندر ہم نمک ڈال دیں گے تھیلے کو اوپر سے اچھے سے گرا سے باند دیں گے اور اب ہم اچھے سے پہلے تو مکس کریں گے تاکہ آٹا نمک اور لہسن جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور لہسن کے اوپر آٹا اور نمک اچھے سے چپک جائے اور پھر ہاتھ کی مدد سے ہم ایسے اس کو پریس کرتے ہوئے رگڑیں گے جب یہ ساری چیزیں پس میں مکس ہو جائیں تو پھر ہم تھیلے کو اٹھائیں گے اور کاؤنٹر کے اوپر پٹکیں گے ایسے ہی ہم سائیڈ بدل بدل کے تھیلے کی اس کو نیچے پٹکتے جائیں گے تھوڑا سا تھیلے کو کاؤنٹر پر پٹکیں گے پھر تھوڑی دیر بعد اسے ہاتھ سے ہم ہلکا ہلکا مس لیں گے تقریباً بیس سے پچیس دفعہ ہم تھیلے کو ایسے پٹکیں گے تو لیسن جو ہے ہمارا بہت ہی اچھا سا صاف ہو جائے گا اس کے چھل کے لیدہ ہو جائیں گے اور صاف سترہ لیسن جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اور لیسن ہمارے ہاتھ میں بہت اچھا سا صاف ہو کے آ جاتا ہے اس طرح آپ دیر و دیر لیسن بڑی ہی آسانی کے ساتھ چھیل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر لیسن دیکھیں چھلاؤں نظر آ رہا ہے اگر ہم ایک ایک لیسن کو چھیلنے بیٹھیں تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے اور پھر بھی ہمارا اتنا لیسن جو ہے وہ صاف نہ ہو سکے گا تو یہ دیکھیں لیسن جو ہے کتنے زبردست طریقے سے چھل چکا ہے تو یہ دیکھیں لیسن چھیلنے کا یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے کیونکہ اس سے تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ ہم لیسن چھیل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ لیسن کی کلیاں ایسی ہیں جس پہ سے ہاف جو ہے وہ چھلکا اتر چکا ہے اور ہاف باقی ہے اور بہت کم لیسن اس کے اندر ایسا بچا ہے جس کے اوپر چھلکا جو بلکل چپکا ہوا ہے وہ اترا نہیں ہے تو ساری لیسن کی کلیاں جو ہیں ہم ایسے ہی نکال لیں گے اس کے اندر سے کافی سارا لیسن میں نے اس کے اندر سے نکال لیا ہے تو اب اس کے اندر جو چھلکیں کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو ہم ایسے ہلکا سا چھٹکیں گے اور چھلکیں جو ہیں علیدہ کر لیں گے تو یہ دیکھیں صاف کیا ہوا لیسن میرے پاس آ چکا ہے اور بہت تھوڑا سا لیسن جو ہے وہ چھیلنے والا رہتا ہے تو اس کے اندر بھی جو لیسن کی کلیاں ہیں وہ تقریبا ہاف کے چھلکیں اترے میں ہیں اور بہت کم ایسی ہیں جس کے اوپر چھلکیں پورے باقی ہیں وہ جو چپکے ہوئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے ہم ہاتھوں پہ رکھ کے ہتھیلی سے ایسے تھوڑا تھوڑا مس لیں گے تو یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ بہت ہی آرام سے چھلکیں جو ہیں وہ نکل رہے ہیں تو لیسن جو ہے وہ لیدہ ہو رہا ہے تو ایسے ہی ہم سارے باقی کا لیسن جو ہے وہ بھی صاف کر لیں گے تو یہ اب دیکھ سکتی ہیں کہ چند منٹوں میں بہت ہی زبردست طریقے سے ہم نے لیسن کو صاف کیا ہے اور بہت ہی صاف سترا اور زبردستہ لیسن ہمارے پاس آ چکا ہے تو چلیے اب دوسرا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک توا لیں گے یا پین لیں گے اس کو ہم چولے پہ رکھ دیں گے فلیم کو آن کر دیں گے اور اس کے اوپر لیسن ڈال دیں گے یہاں پہ اپنے فلیم کو ہائی نہیں کرنا بہت ہی لو فلیم رکھنا ہے جیسے ہم کوئی چیز دم پہ لگاتے ہیں بس اسی طرح کا ہم نے دم والا فلیم رکھنا ہے اور مسلسل اس کو چمچ چلاتے ہوئے لیسن کو ہم نے ہلکا سا روست کر لینا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو روست نہیں کرنا نہ ہی بہت زیادہ گرم کرنا ہے ورنہ لیسن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو یہ دیکھیں تقریباً ایک منٹی ہوا ہے لیسن کو فرائی کرتے ہوئے اور اس کے چھلکے دیکھیں کتنے زپردست طریقے سے نکل رہی ہیں آپ نے بس چھلکوں کو ہلکا سا سیکھ لگانا ہے ہلکا سا گرم کرنا ہے اندر سے جو لیسن ہے اس کو ہم نے گرم نہیں کرنا ورنہ اس کا کلر جو ہے بہت ہی خراب ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا بہترین سا لیسن جو ہے ہمارا صاف ہو چکا ہے چلیں اب اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور پلیٹ میں نکال کے میں اسے صاف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ یہ لیسن چھیلا جا رہا ہے ہم اگر ایسی لیسن چھیلنے بیٹھے ہیں تو کبھی بھی نہیں ہمیں اتنا لیسن چھیل سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے ہیں یہ دونوں اگر آپ کے پاس مایکروویو ہے تو آپ اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن سب کے پاس مایکروویو اون نہیں ہوتا اس لئے میں نے چلے پر اس کو بتایا ہے تو الحمدللہ ہمارا بہت ہی زبردست لیسن چند منٹوں کے اندر چھیل کے ہمارے پاس آ چکا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوسرے والا لیسن جو ہم نے طوے کے اوپر سکا ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی کلر خراب نہیں ہوا بہت ہی زبردست طریقے ہیں یہ دونوں اس طرح آپ بہت سارا لیسن بہت ہی جلدی چھیل سکتے ہیں تو ان دونوں طریقوں کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا طریقہ اچھا لگا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لیسن کا پیسٹ بنا کے اسے زیادہ دیر تک کیسے محفوظ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مسالہ پیسنے والا جار لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا لیسن ڈالا ہے دو بڑے چمن سرسو کے تیل ڈالے ہیں ایک ٹی سپون اس کے اندر نمک اور ایک ٹی سپون ہی سرکا ڈال کے اس کو اچھ سے پیس لیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا زبردست پیسٹ تیار ہو چکا ہے یہ دو ہفتے تک بلکل خراب نہیں ہوگا اگر آپ اسے زیادہ لمبار سا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اب گرمیاں ہیں تو اسے ہم زیادہ دیر تک فریزر میں نہیں رکھ سکتے یہ خراب ہو جائے گا تو یہ جو لیسن آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے فریزر کے اندر رکھا ہوا تھا اس میں سے جتنی ضرورت ہو وہ نکال کے میں استعمال کر لیتی ہوں اور باقی کا پھر سے بے کر کے فریزر کے اندر رکھ دیتی ہوں یہ سارا لیسن بھی اس کے اندر ڈال کے اس کو میں فریزر میں سیو کرنے کے لیے رکھ دوں گی اس طرح سے کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اور بہت جلد کھانا تیار ہو جاتا ہے اور ہمیں ٹائم پہ ٹائم لیسن کو بھی چھیلنا نہیں پڑتا میں نے لیسن چھیلنے کے جو اس سے پہلے ویڈیو شیئر کی ہے وہ اس سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ لیسن چھیلنے کے دو ڈیفرنٹ طریقے مزید دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سپورٹ ضرور کیا کریں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ